ان کے باپ کرا چلتا ہے کیا یہ ملک کسی کے باپ کی داگیر ہے کیا اس ملک میں یہ ملک سب کا ہے یہ مودی جی آئے ہیں نا بہت چھوٹی سوچ ہے بونہ انسان ہے کیا اب بہت بزدل آدمی ہیں جو نے ملک کی زمین چینہ کے حوالے کر دیا اور کہتے ہیں میرا چھپن ان کا سینہ ہے اور لالاک دکھاؤں گا لالاک ہیں پتہ نہیں کونسے آنکھ ہیں دوستو نمشکار آداب میں ناصر یوسف لنٹرانی نیوز میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں انٹرویو اور ملکات کے سیشن میں آج ہم آپ کی ملکات کرانے جا رہے ہیں سماج وادی پارٹی مہاراستر کے قائد فخر قوم ملت مرد آہن ابو آسیم آزمی صاحب سے جن کی شولہ بیان تقریریں اور انداز نہ صرف بہت منفرد ہے بلکہ ان کی باتیں بہت دوٹوک اور صاف صاف ہوتی ہیں اپنی نیڈرتا بے باقی اور لیڈرشپ کوالیٹی کی وجہ سے وہ اکثر سرخیوں میں بھی رہتے ہیں حکومت وقت کی غلط پالیسیوں اور آمیران روئیوں کی وجہ سے وہ اکثر آواز اٹھاتے رہتے ہیں تو دیکھتے ہیں انہوں نے لنٹرانی نیوز کی ٹیم سے ملاقات میں کیا بات کی ہمارے انٹرویوز اور ملاقات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ہم آگے بھی آپ کی ملاقات شہر اور راج کی علمی عدبی سیاسی فلمی اور سماجی شخصیات سے کراتے رہیں گے بیورو ریپورٹ لنٹرانی نیوز ممبئی ناظرین آدھاب لنٹرانی میڈیا نیوز ممبئی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم مہاراست کی ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرنے جا رہے ہیں جنہیں مرد آہن مرد مجاہد فخر قوم ملت اقلیتوں پچھڑوں اور مظلوموں کی آواز کہا جاتا ہے جس نے ہمیشہ حکومت وقت اور ظالموں کے خلاف تنہیں تنہا مقابلہ کیا ہے آندولن کیا اعتجاج کیا ہے جن کی شولہ بیان تقریریں جن کا منفرد انداز صرف مہاراست نہیں پرہ ہندوستان جانتا ہے اکثر محفیلوں میں اکثر مجالیس میں ایک شیر بول کر ان کو بلائے جاتا تھا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے سب ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے تیسی ہی جابا شخصیت محترم ابو آسیم آزمی صاحب سر آپ کا لنترانی نیوز میں بہت سواگت ہے اور سب سے پہلے ہم آپ جو گفتوکوں کا آغاز کریں گے وہ یہ ہے کہ اب یہ حال ہی میں مہاراست اسمبلی کے اجلاس میں آپ کے ایک دہاڑ سنائی دی سرکار کے خلاف جس میں سی ایم جی محترم ادھوٹ تھاکرے صاحب نے یہ کہا تھا کہ بابری مجید ہم نے گرائی ہے اور آپ نے فوراں یہ احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا کہ سرکار میں شامل چاروں مسلم ایم ایل ایس کو فوراں استفاہ دے دینا چاہیے سر اس کی شعورات ہم اس سے کریں شکریہ آپ کا دیکھیں ایسا ہے کہ یہ ادھوٹھاکری جی کے سرکار نہیں ہے ادھوٹھاکری جی اور بی جے پی یہ لوگ فرقہ پرستی کرتے تھے ان کی پارٹی جو ہے کامنل پارٹی گئی جاتی تھی لیکن ادھو جی نے کہا کہ میں تیس سال تب غلط دوں میں ساتھ تھا اور میں اب صحیح لوگوں ساتھ میں آیا ہوں اور ایک پانچ سال نہیں بلکہ آنے والے بیس پچیس تیس سال تک ساتھ رہوں گا میری سرکار سکولر ہے سکولر کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک کامن ویڈمن پروگرام بنا کانگریس راشتوادی پارٹی اور شیو شینا اور بہت چھوٹے چھوٹے دل جیسے ہم لوگ بھی سپورٹ میں آئے ہم سپورٹ میں اس لیے آئے تھے کہ بی جے پی جیسی پارٹی اس دیش سے ختم ہونا چاہیے جو اس دیش کے کانسٹیوشن کو برباد کر رہی ہے جو اس دیش کو صرف اور صرف ہندو اور مسلم کے نام پر کام کر رہی ہے کیونکہ جو پردان منتری جی بیٹھے ہیں انہیں کوئی سلیخہ نہیں ہے کچھ آتا جاتا نہیں ان کو وہ صرف یہاں کے مجورٹی کو مسلمانوں سے ڈرا کر کے بے خوب بنا کر کے دھرم کے نام لے کر کے لوگوں کو بے خوب بنا رہے ہیں تو وہ پارٹی اس پنپنے نہ پائے تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا انہوں نے کہا تھا کہ سی اے اے این ارسی ہمارے ہاں لاغو نہیں ہوگی پوری محفل میں کہا تھا کئی بار کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پانچ پرسن مسلمانوں کو درشن ملنا چاہیے اگر انہوں نے نہیں بھی کہا یہ بات تو کانگریس اور ان سی پی کانگریس اور راشتہ وادی پارٹی پانچ سال تک بی جے پی کے راجے میں بار باری چلاتی رہی کہ مسلم ریزرویشن جو کوٹ نے پانچ پرسن مان لیا اسے تورند لاغو کیا جائے اب سطح میں آگئے ہیں اب تو کسی سے کہنے کے ضرورت ہی نہیں اب تو اپنی قلم سے کر سکتے ہیں تو وہ سب چیز پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اور آ کر ہاؤس میں یہ کہیں گے کہ مجھے گرب ہے بابری مسجد میرے زخموں کو میں بھر رہا تھا بابری مسجد میرا میرا ٹرنیم پوائنٹ ہی نائنڈی ٹو ہے اس کے پہلے میں صرف کارباری تھا بابری مسجد شہید ہوئی دیش کے چالیس جنگوں پر دنگے ہوئے اس دیش میں جو ہے آپسی میل جول ختم ہو گیا تو میں نے سوچا کہ پڑھا کہ صرف کمانا ضروری نہیں ہے اس دیش کی خدمت کرنا بھی ضروری تو میں راج نیتی میں آیا میں نہیں کہا میں بہت بلا کوئی نیتا ہوں میری بہت بڑی پارٹی ہے اور بڑی پارٹی ہوتا ہے تو میں سبق دکھا دکھا دیتا کیا کر سکتا لیکن تو کامان مینور پرگرام میں کئی بھی دھر میں یا مزید مزید مسلم ہندو نہیں ہے آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں تو میں اپنے غموں گستہ کا اظہار کیسے کروں میں غموں گستہ کا اظہار کرنے کا میرے پاس کی تحقیقہ ہے کہ جو مائنورٹی کے منتری لوگ ہیں وہ کہیں کہ صاحب ہماری کمیونٹی ناراض ہیں آپ ایسے بیان دیں گے اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے تو ہم اپنے اوٹر کے بیٹھ میں جائیں کیسے تو آپ وہ پیش کر دیں اپنا استفانہ ما تو کم سے کچھ تو سوچیں گے بات تو کریں گے بات تو ہماری غلطی ہوئی یا ہم اس بات تو کرتے ہیں کچھ بھی کریں یہ ہم نے کہا لیکن مجھے افسوس ہے کہ لوگ آج راجنیتی میں لالچی ہو گئے ہیں ایڈیولوجی ان کی کچھ نہیں ہے پیسہ کرسی لالبتی منسٹری یہ چیزیں آج کے نیتاؤں میں پیدا ہوتی جارہے ہیں میری باتوں پر لوگ ناراض ہوئے جو ایمیلیس ہیں جو منسٹر بنے ہوئے ہیں ناراض ہوئے آپ خود استفاد دے دو ایمیلیس سے ایمیلیس استفاد دینے سے پریشر بنتا نا تو خدا کی قسم ابھی دے دوں گا میں پریشر بنتا ہے منتری کو کر کے کیونکہ ایمیلیس تو جنتا نے بنایا ہے کوئی ادھو ٹھاکرے جنہیں نہیں بنایا ہے منتری بنایا ہے انہوں نے تو ان کے منتری پت کو اگر فیک دیتے نا تو شاید تمہوں کو دوبارہ پھر ملے سکتے تھے ریکویس کر کے تو دوبارہ قد اور مڑھ جاتا ابھی آپ نے کہا کہ مرکزی حکومت سی اے اے این آر سی پر انہوں نے دوگلی پالیسی اختیار کی ہے کرونا کال کے بعد ایسا ممکن ہے کہ شاید وہ لوگ پھر سے سی اے اے اور این آر سی کے تعلق سے پر کھولیں اس وقت آپ کی پارٹی اور آپ لوگ کیا ایکشن لیں گے کیا کس طرح آواز اٹھائیں گے سر ہم وہی ایکشن لیں گے جس طرح سے انگریزوں خلاف گاندی جی نے اندرون کیا تھا جس طرح سے کھسان آج اندرون بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس وہ ایک راستہ ہے اندرون کریں گے ہم ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم سرکار کو گیرا دیں اگر ہمارے پاس طاقت ہے سرکار گیرا نہیں کی ہم سرکار گیرا دیتے لیکن ہم یہ کریں گے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک کے تیرہ اسٹیٹ نے جہاں بی جے پی کی سرکار بھی ہے جیسے نتیش کمار کی سرکار بیہار کی وہاں پہ نتیش کمار کے ساتھ پارٹنر شرم میں بی جے پی کی سرکار چل رہی ہے اور نتیش کمار جی نے وہاں سی اے این آر سی اور دوسرے اور بارہ یعنی تیرہ راجیوں نے اپنے اسٹیٹ میں ریجولیشن لائے کہ ہمارے ہاں سی اے این آر سی لاغو نہیں ہوگا تو وہی بات یہاں لاغو ہونا چیئے ہم اس کے مخربت کریں گے کون لاکھ کے سرٹیفیکٹ دے سکتا ہے یہاں سے پچاس سال سو سال باپ کا برٹ سرٹیفیکٹ کسی کو ہے ہی نہیں جو آسام میں ہوا تھا آسام میں پہلے چالیس لاکھ ہوا ہے اس میں اس گھیرے میں آئے بعد میں منیس ساڑھے منیس لاکھ اس میں چودہ ساڑھے چودہ لاکھ ہندو تھے لیکن ان کو دوسرے دروازے سے یہ لے لیں گے اور مسلمان کو نہیں لیں گے ان کے باپ کرا چلتا ہے کیا یہ ملک کسی کے باپ کی داگیر ہے کیا اس ملک میں یہ ملک سب کا ہے یہ مودی جی آئے ہیں نا بہت چھوٹی سوچ ہے بہت انسان ہے یہ آدمی انہوں نے ملک کی زمین چائنہ کے حوالے کر دیا اور کہتے ہیں میرا چھپن ان کا سینہ ہے اور لا لاکھ دکھاؤں گا یہ لا لاکھ ہے پتہ نہیں کون سی آنکھ میں بلکل صحیح ابھی حال ہی میں مہاراست اسمبلی میں آپ نے مالگوں بلاسٹ میں خاتھیوں کو سزا اور جو کسروار اور بے کسور جو جیل میں ہیں ان کی رہائی کے لئے بھی آپ نے کہا تھا کہ یہ معاملہ آپ ممبئی اٹی ایس کے حوالے کرنا چاہیے یہ بڑی اچھی بات لگے نہیں ایسا ہے کہ مالگوں میں بلاسٹ ہوا چھے مسلمان شہید ہوئے سیکڑوں گھائل ہوئے اور جب اس کی تفتیش ہوئی تو اس میں تھاکو پرگیانسنگ پانڈے اور پروہید جیسے لوگ گرفتار ہوئے ٹھیک ہے میں نے تو گرفتار نہیں کیا تھا وہ نون مسلم ہے وہ بھی نون مسلم ہے اب مسلمانوں کو کیوں بات نام کرتے گرفتار کیا سارے ثبوت لائے سب کچھ ہوا اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ڈلی سے اڈوانی جی بولے اور گجراز سے نریندر موڈی جی بولے تو میرے پردھان منتی منموہن سنگھ جی نے یہاں سے وہ آفیسر کیا نام تھا ان کا ہیمن کرکری جی کوئی دلی بلایا اور میں نے پڑھا اخبار میں میں بھی ایمپی تھا کہ ہیمن کرکری صاحب روئے کہ مجھے بلا کر کہا جا رہا ہے کہ تم نے کس بیس پر ان کو گرفتار کیا ہے ان کو سارے ایویڈنس دکھاؤ اتنے مسلمان پکڑے گئے مارے گئے آج تک کسی دلی کے پردھان منتری نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایویڈنس دکھاؤ لیکن جب سادوی اور پرگیاں سن تھاکو اور پروہید پکڑے گئے اور جب نریندر موڈی جی نے اور اڈوانی جی نے چل لیا تو اس کو دل نہیں بلا لیا گیا وہ رو رہے تھے بچارے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور وہ شہید بھی ہو گئے اب ایک روحنی سالیان نام کی پبلیس پروسکیوٹر ہے ان کا بیان آفغانہ چھپتا ہے کہ مجھے پریشر ہے کہ میں ان آروپیوں کے ساتھ نرمی برت ہوں آروپی ہیں ان کے ساتھ نرمی انہوں نے کہا کہ مجھے الگ کیا جا رہا ہے اس سے اب ان آئیے کیس چلا رہی ہے ایک سو ساٹھ وہ گواہ آ چکے ہیں اس نے کسی میں بھی سادھوی کے اخلاف کوئی چیز نہیں دکھایا دو چار شیٹ ہوئی تھی ایک ان آئیے کی اور ایک ای ٹی ایس کی تو ای ٹی ایس کی چار شیٹ پہ بھی گواہ کیوں نہیں آ رہے ہیں ان آئیے بھی کیوں آ رہے ہیں میں نے وکلیوں سے پوچھا انہوں نے کہا آنا چاہیے ان کو اور جیج صاحب علاو کر رہے ہیں ان کو تو میں نے کہا یہ جان بوچھ کے ہو رہا ہے کہ ان کو چھوڑنے کی شادث ہے جس کو چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں جس کو پکڑنا چاہتے ہیں بگر کسی غلطیق ڈال دیتے ہیں جیل میں تو ہم نے ڈیواند کیا کہ آپ جو ہے ای ٹی ایس کی چار شیٹ کے اوپر پھر گواہ بولائے جائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی اگر وہ چھوڑ جاتے ہیں تو چھوڑ جائیں نا مبارک باد ان کو لیکن وہ چھے آدمی اگر یہ بھی چھوڑ جاتے ہیں کوئی مسلمان بھی نہیں پکڑا جاتا ہے تو چھے کو مارا کس نے بلاس کیا کس نے آپ مقدمہ چلا کے چھوڑ دو گے لیکن آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ چھے لوگوں کو مارنے والے بلاس کرنے والے کو پکڑیا آپ تو میں سمجھوں گا کہ پولیس نے یا سرکار نے کچھ کارنما کیا آپ پکڑ کے مقدمہ چھوڑ دو گے اور ان کے جو آسر مجھری میں گھومتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہیں نہیں کہیں بیمانی ہو رہی ہے ایک بہت اہم اور آخری سوال کہ آنے والے کارپورٹشن کے الیکشن میں آپ کی کیا رنگتی ہے دوسری آپ تو شیر ببر ہیں اور آپ نے ایک ایسا شیر کارپورٹشن میں دیا جس نے نہ صرف مدن پورا بلکہ ناک پڑا کی شکل و صورت ہی بدل دی اسی نے جا کے اسمبلی میں جا کر نہ صرف ایمیلے بنے بھیونڈی کے آج بھیونڈی کے لوگ نہ صرف ان کے گھنگ آتے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ اللہ کا بھی بہت شکر آدھا کرتے ہیں اب ہم یہ آپ سے سوال پوچھ جائیں گے سر کہ آپ کی سیاست کی جو ترکش ہے اس میں رئی شیر جیسے اور کتنے تیر ہیں نہیں ہم تلاش کر رہے ہیں چراغ چراغ لے کے اچھے لوگ جو لوگوں کے خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں معلومات رکھتے ہیں کہ ہر آدمی کا اپنی کیپسٹی اللہ نے بنایا ہے ایسے لوگ جو سیاست کو کاروبار نہیں بنانا چاہتے ہیں امانداری سے مخلوق کی خدمت کرنے کی لانا چاہتے ہیں میں میری سیٹ بھی چھوڑنے کو تیار ہوں میں وہاں بھی اس کو میلے بنا دوں میں پوری کوشش کروں کہ ایسے لوگ آئے ہیں ہم لوگ میل جل کر کے لوگوں کو خدمت کر سکیں رئیس ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں رئیس بھی راج نیدیم نہیں تھی میں نے ریکویسٹ کر کے لیا رئیس نے اپنا مانخوششیواجی نگر میں گئے وہاں کوئی جانتا نہیں تھا ہم نے کھلا کیا لوگوں نے یقین کیا جیت کیا ہے مدن پورا میں آئے لوگوں نے کہا نہیں ہم کو نہیں کھلا کرنے گا یہ نئے آدمی ہے کچھ نہیں میں نے بہت اکیس کیا نہیں لوگوں نے سنا میں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ لوگ جس کو سننا سنو نہیں سننا سنو میں لگوں گا اس کو ایلیکشن کے چیز میں نے پہلے رئیس کو لے گیا تھا رئیس نے بینہ نگر سیوک وہاں کے رہے وہ کام کیا تو لوگوں نے کہا دیا آسین بھائی یہ بہت اچھا آدمی ہے اس کے بعد جب یہاں ہو گیا ایسا ہو گیا کہ سماجواتی بھی لڑے گی اور وہاں پر جو ہے ایمانیم بھی لڑے گی تو یہاں کچھ مسلمان بچارے بدھ جیوی لوگ آئے میرے پاس کہ آپ مسلمانوں کا اوڈ کر جائے گا آپ احسامت کیجئے تو میں نے کہا ٹھیک بھائی سر ایک بہت اہم سوال میرے ذہن میں آیا کہ حکومت کی جو دو ہزار بیس کی جو تعلیمی پالیسی ہے اس میں کئی نہ کئی مانروڈیٹس کو بہت نقصان ہو رہے سر اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور اس میں آپ کی پارٹی کے کیا اقدامات ہوں گے نہیں دیکھئے حکومت کی صرف تعلیمی نہیں ہر چیز میں حکومت کی جو پالیسی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہی ہے لیکن آج غیر غیر مسلموں کے خلاف بھی بہت کچھ چل رہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے دیکھئے اگر آپ سوچئے کہ اگر ایر انڈیا بھی گئی آج تو مسلمان کتنے پرسن کام کرتا ہے ایک پرسنٹ ریدر وشن کس کا او بی سی ایس سی ایس ٹی کا 99 پرسنٹ کون لوگ کام کر رہے ہیں لکسان کس کو ہوگا سرکاری نوکری میں آپ گئے آٹھ گھنڈے جگہ چھے گھنڈے کام کیا آپ نے آگے گھر بیٹھ گیا ڈبل سنخواہ ملے گئے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب پرائیوٹ ہو جائے گا تو معلوم پڑھ گئے بٹا کیا حالت تمہاری ہے بارہ گھنڈے کام کرو سنخواہ بھی کم اور ایک آنٹ بیلٹی تائے کی جائے گی ریلو بک رہی ہے ریلو بکی گی تو کتنے مسلمان اس میں ہیں دو پرسنٹ قریب ہوں گے اور پرائیوٹ ہو جائے گی تو نوکری کس کی جائے گی اور پرائیوٹ میں کتنے دنخواہ ملے گی تو یہ سب چیزیں ہیں یہ سرکار جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ سرکار جو ہے اس ملک کے ہی خلاف ہیں ملک کی جہادات جو ایک سو تیس کروڑ لوگوں کی ہے وہ بیچ دینا چاہتی ہے اور مسلمانوں کو تو خیراب تعلیم کی بات کر رہے ہیں نوکری میں کہاں مسلمانوں کا جگہ مل لئی ہے تعلیمی کہاں مل رہی ہے مسلمانوں کو ابھی دوسرے جو غریب طبقی کے لوگ ہیں جن کو ریزرویشن نہیں بھی ملا ہے ریزرویشن نہیں مل رہا ہے قانونان لیکن اندر سے ان کے جگہ پیسہ مل رہا ہے ان کو ان کو کھانے کا ان کو رہنے کا ان کو ہوشتل کا پیسہ ان کی پوری فیس مل رہی ہے اور ہمیں کہاں مل رہا ہے ہمیں پچیس تیزہ چالیزہ ملتا ہے دو لاکھ فیس ہے ڈو لاکھ کے لئے ہم ہمارے لوگ جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں چاروں طرف ان کو ملتے ہی نہیں ہے مسلم علاقے میں پولیششن تو بن رہا ہے لیکن اسکول کالج نہیں بن رہا ہے چلا چلا کر تھک گیا میں مانکوش شیواجی نگر میں چھوٹی سے زمین مجھے دے دو میں ایک کالج بنا دوں بچوں کے لئے نہیں دے رہے ہیں تو میں نے مونسپلٹی سے جو مجھے جگہ ملی تھی اپنے اس کے لئے چھوٹے بچوں کو پڑھانا رہا ہونے کے لئے سورج کی دعائیں مانگو اپنے پیدا کیے سورج کی دعائیں مانگو بھیک مانگی ہوئی کرنوں کا بھروسہ کیا ہے ہمیں خود اپنے لوگوں کے لئے آگے بڑھنا پڑے گا ان کو تعلیم کے لئے ان کو نوکریوں کے لئے ہمیں خود محنت کرنی پڑے گا تو یہ کام ہونے والا ہے دیکھیں کتنی اچھی بات انہوں نے کہی یہ بہت نیڈر بے باگ اور بے لاؤس ہیں ایک شیر بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ ان اندھیروں میں اگاؤ کوئی اپنا سورج بھیک مانگی ہوئی کرنوں کا بھروسہ کیا ہے یہ تنہیں تنہا رہے ہیں لیکن آج ان کے ساتھ پورا لشکر ہے تو یہ تھے ابو آسیم صاحب جن سے ہم نے یہ لنٹرانی میڈیا کے طرف سے بات کی اور آگے بھی ہم ان سے ملتے رہیں گے اور آپ تک ان کی باتیں جوشیلی باتیں شولہ بیان تقریریں آپ تک پہنچائیں گے میں ناصر یوسف کیمبرمنٹ زیشان اور نیوز اینکر فرہ جبین کے ساتھ لنٹرانی نیوز مومبئی